ایک سال پہلے پاکستان ڈیموکرٹک موومنٹ پی ڈی ایم کی بنیاد اس جوان اور توانہ امید پر رکھی گئی کہ سیاسی مضہمت کے ذریعے موجودہ نظام کو سرنگو اور دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد ملک میں پیدا ہونے والے سیاسی بوہران کو قبل از وقت انتخابات کے ذریعے سیاسی تامیابی میں بدلنا ہوگا پچھلے اتحادوں کی طرح پی ڈی ایم بھی سیاسی طاقت کے حصول کے لیے ایک ذریعہ تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ ملکی مسائل کو حتمی طور پر تیک کرنے کا عظم بظاہر اس اتحاد کو ایک گیر معمولی اہمیت دیتا ہوا نظر آ رہا تھا حالات بھی موافق تھے موجودہ حکومت کے پہلے سال معیشت پانچ اشاریہ آٹھ فیصد کی شرعہ سے گر کر منفی میں چلی گئی تھی دوسرے سال شرع ترقی دو فیصد پر کھڑی تھی اور بین الاقوامی اداروں کی طرف سے جاری کردہ آداد و شمار اگلے چند سالوں کے بارے میں ایک بیانک تصویر بنا رہے تھے کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے نوکریاں ختم ہو رہی تھی مہنگائی گیر معمولی حدوں کو چھو رہی تھی عوام پریشان تھی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے عمران خان آپشن کشیش سکل کھو کر بادلوں میں تحلیل ہو رہی ہے یعنی وہ تمام اجزائے ترقیبی موجود تھے جن سے ایک مضبوط سیاسی مضہمت کو کامیابی نصیب کروائی جا سکتی تھی مگر ایک سال کے عرصے میں پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ نے اپنے ساتھ وہی کیا جو حکومت نے تین سال میں خود پر گزاری اتحاد نفاق میں تبدیل ہو گیا جن توپوں سے حکومت کے قلعے کی فصیلیں تباہ کرنی تھی وہ اتحادیوں نے اپنی طرف تان لی جس تنقید سے موجودہ نظام کے پرخچے اڑانے تھے اس کی طاقت ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئی حکومت کو تبدیل کرنے کا لائے عمل درجنوں یوٹرن کے بعد ایک ایسے اونٹ میں بدل گیا جس کی کوئی کل سیدھی نہیں آگاز کیا تھا عوامی سہلاب سے اسلام آباد کو مسخر کرنے کا اختتام ہوا ہے ٹویٹس اور پریس ریلیس کے توسط مضمت کرنے پر اہد کیا تھا استیفے دے کر اسمبلیوں کو مفلوج کرنے کا انجام یہ ہے کہ پانچ سال کے بعد انتخابات کی شفافیت کی منتیں کی جا رہی ہیں کہا گیا تھا کہ دوہزار اٹھارہ میں انتخابات کی مبینہ دانلی کرنے والوں کا احتساب کیا جائے گا اب بات ٹھیر گئی ہے کہ ہر پندرہ دن کے بعد اپنی زمانت میں توسیح ہو جائے تو شکر بجا لائیں گے تب مریم نواز اور بلاول بٹو بائی بین کے حوالوں سے خود کو متعرف کرواتے تھے اب حالت یہ ہے کہ حکومتی وزیروں سے بڑھ کر پیپلز پارٹی کی قیادت نون لیگ کا اور نون لیگ پیپلز پارٹی کا تمسکر اڑاتی ہے کہاں عوامی نیشنل پارٹی مولانا فضل رحمان کے پیچھے صفحے بان کر نماز پڑھنے پر تیار تھی اور کہاں دونوں ایک دوسرے کو موجودہ قومی بہران کا ذمہ دار ٹھیراتے ہیں وہ زمانہ تھا جب عاصف علی زرداری جے یو آئی کے ساتھ مل کر سب پر باری ہونا چاہتے تھے اب وقت یہ ہے کہ آپس میں رابطہ کرنے کے لیے سرطور کوشش کرنا پڑتی ہے پہلے عوامی جلسے کر کے خوش ہوتے تھے لوگوں کے دلوں کو گرمانے والی تقریر کرنے کے بعد خود کو شاباشی دیتے تھے اب اپنے کارکنوں کو وضعاتے دیتے پھر رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان کوئی خلیج نہیں دشمن کی افواؤں پر کان نہ دڑیں کہاں مریم نواز کیمروں کے سامنے سے ہٹتی نہ تھی اور کہاں آج کل کی صورتحال کے سیاسی میٹنگز میں ان کی شرکت کے بارے میں شہباز شریف سے اجازت لینا پڑتی ہے ایک سال پہلے مضمتی لشکر سر پر کفن باندے تیار کھڑے نظر آ رہے تھے ایک سال کے بعد مفامت کے وقت درخواستیں لے کر دائیں بائیں گوم رہے ہیں پیڈیم نے ایک سال میں خود کو سیاسی طور پر تباہ کرنے کی بنیاد اسی وقت رکھ دی تھی جب اس نے سوچے سمجھے بغیر عوامی طاقت سے حکومت کو گرانے کا حدف متین کیا تھا لڑکپن کی سیاست میں اس قسم کی خواہشات سمجھ میں آتی ہیں مگر ایسی جماعتیں جو کئی نسلوں سے طاقت کے کھیل سے منسلک ہیں خود کو ایک ناقابل عمل رستے پر ڈالنے کی جستجو لے کر کیوں کھائی میں چھلانگ لگا رہی تھی اس کی وضاعت صرف جذباتی فیصلوں کے حوالے سے نہیں کی جا سکتی پیپلز پارٹی کو پتا تھا کہ نہ انہوں نے حکومت کی ٹانگ کھینچنی ہے اور نہ ہی شہباز شریف کا دھڑا مقتدر حلقوں کی مخالفت کے باوجود یہ کام کرنے پر تیار ہوگا پیپلز پارٹی کے دونوں مفروضے درست ثابت ہوئے انہوں نے کمال مہارت سے پی ڈی ایم کے اتحاد کو اپنے لیے نام نہات احتسابی عمل سے بچنے کا ایک موثر ذریعہ بنایا شہباز شریف جو کچھ ماہ پہلے سیاست سے کنارکشی کی باتیں کر رہے تھے پی ڈی ایم کی ابتدائی دماغہ خیز اٹھان سے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کروا پائے کہ مفامت کے ذریعے ملک میں اٹھتے ہوئے غبال کو تھنڈا کیا جا سکتا ہے مولانا فضل ریمان کی یہ توقع غلط ثابت ہوئی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت کو ہٹانے کے لیے ان کی طرف سے تجویز کردہ لائے عمل پر قائم رہیں گی اور وہ پنجاب اور سن میں سے جلسے جلوسوں کے ہنگامے کے بعد سیاسی طور پر خود کو بطور مرکزی معاملہ کرنے والے قائد کے طور پر متین کر پائیں گے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس نے اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے درمیان عملی وابستگی کو بھی صحیح طریقے سے نہیں تولا وہ یہ بھول گئے کہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے نہیں لایا گیا نہیں کسی نے یہ سوچا کہ اگر یہ نظام قائم رہتا ہے تو پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا لہٰذا ایک سال بعد پی ڈی ایم کی حالت حکومت سے مختلف نہیں دونوں نے اپنے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو بدترین مخالفین تمام ترقوت کے استعمال کے بعد بھی نہ کر پاتے